روکت زائد راجوں گھنجت میں اسے کیا روکت زائد راجوں گھنجت میں اسے کیا اوہ ملوان بادارہ بھرگیزیوں میں کامل کو رب میں آجی میری کون میری دنیوں رب میں آجی میری کون میری دنیوں تیری سونی تیری ناکی میں نو لے سفارا تیری سونی تیری ناکی میں نو لے سفارا جب میں آجی میری کون میری دنیوں موسیقی 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 تو راج بھی مکتے او دے قلم منگڑھوں کتا جنا سکتے او دے بے را دے او دے بے را دے او دیل ساتھ چردائے trabalho تو رأي او دے او دے بے را دے را دے persönد موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 ایسا اللہ 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 , اللہ 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 ہفتے بتا چکے تھے یادیں سکتا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ چیپٹر اور آیت کون سے تھی تھی جی بلندواز امسال کی کتاب پانچ باب پہلی آئیت امسال کی کتاب پانچ باب اور اس کی پہلی آئیت اور ہم نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آیت ہم پڑھنے کو ہیں اس آئیت میں آپ نے ایک دن کے چھے ایک دن میں ایک سوال مطلب چھے دن میں چھے سوال ساتھوں دن ہم گڑ جا گیا میں چاہوں گا کہ غور سے پہلے کیسے آئیت کو دیکھا جائے پھر ہم اس پر کوچھیں گے کہ کس نے کون کون سے سوالات میں نے کہا تھا کہ ہماری کلیسیا کی کئی بہنیں کئی بھائی آج کے دن نہیں آئیں گے کیونکہ وہ یہ سوچے کہ میرے سوال دو کی حاصل نہ پینا میرے سوال کجھے جیتیا نہ ہو جائے لیکن میرے عزیزو بائیول کی ہر آئیت آپ کو سوال اور جواب دونوں دیتی ہے یہاں پر لکھا ہے امسال پانچ باب اور اس کی پہلی آئیت ہے اگر کسی کو بائیول چاہیے تو بائیولز ہیں امسال پانچ باب اور اس کی پہلی آئیت ہے آئیت میرے بیٹے میری حکم پر توجہوں کا میرے فہم پر کان لکھا پاک کلام کا پڑا اور سنانا ہم سب کے لئے بائے سکتے ہیں خدا ہم کا شکر آئیت میرے بیٹے اس پر کوئی فرسچن ہے جی اس نے بیٹے ہی کہا ہے بیٹیاں کیوں نہیں کہا کیونکہ آج بہت سے ممالک میں بہت سے دوروں میں بہت سے صدیوں میں سے یہ چھلتا آتا ہے کہ بیٹے حکومت کرتے ہیں بیٹے کیا کرتے ہیں حکومت کرتے ہیں اور بیٹے ہی کام بھی کرتے ہیں بیٹے ہی گھر کو چلاتے ہیں بیٹے ہی بہوں کو لاتے ہیں اور خدا بیٹوں سے آج مخاطب ہوتا ہے اگر بات بیٹوں پہ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جن کے لیے ہے بیٹوں کے لیے آج ہماری زندگیوں میں مرد ہونا ہی بہت بڑی کوالٹی کو سمجھا جاتا ہے لیکن میرے عزیز ہو خدا بیٹے کی بات کر رہا ہے مرد کی بات نہیں کر رہا ہے وہ چینڈر کی بات نہیں کر رہا ہے وہ نصر بڑھانے والے بیٹے کی بات کرتا ہے کس کی بات کر رہا ہے بیٹے کی جو کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے لاتا ہے وہ بیٹا باپ بنتا ہے باپ سے دادا بنتا ہے پر وہ بیٹا ہوتا ہے آج ہماری زندگی میں ہمارے بیٹے ہمارے عبیاتار نہیں کیونکہ بائبل میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ کئی بار باباپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اولاد ان پہ غصہ ہو جاتی ہے اور ایسی باتیں مت کرو کہ تمہاری اولاد تم پر غزب نہ ہو لازمی نہیں کہ اولاد ہی غلط ہوتی ہے اس کا مطلب کیا بائبل میں لکھا ہے کہ تم ایسی بھرکان یا سی باتیں مت کرو کہ تمہاری اولاد تجھ پر غزب نہ ہو جاتی ہے کہ کئی بار اولاد ہی اس بات کو کر رہی ہوتی ہے ماں باپ اس چکر میں لڑ رہے تھے کہ میری عمر نہ گئی ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تمہاری کمپیوٹر سکھا میں نے کہا جی موسٹو ایل کم میں نے کمپیوٹر آن کیا اور کمپیوٹر کا ایک پرسس کرنے کے ایک انداز ہوتا وہ تقریب ہوتا ہے دو سے تین کنٹ تک سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ونڈو اپنا کام کور کرتی ہے میرے ڈیڈی نے کہا آن ہو گیا اور گندا میں نے کہا ایک قدم نہیں آن ہوتا اے تھوڑا ٹائم رہتا ہے اپنی چیزہ وہ کور کر رہے ہیں ہارڈ بھو پکڑ رہے ہیں ریم بھو پکڑ رہے ہیں پرسسر بھو کور کر رہے ہیں اے ساری چیزہ ایک جگہ سکرین دے چاہتی ہیں میرے ڈیڈی جو ابو تھے وہ اس موسے میں کھڑے اُڑے گا دیتے ہیں جہاں ترے کو بیہ گیا تو کھڑے گیا یہ کلس نہیں کرنا مطلب کہ کئی بار اولاد صحیح بھی ہوتی ہے تو ماباب اس پر غصہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو اولاد ہے وہ ماباب کی جو رائٹ بات ہے اس کو رد نہ کریں ابھی ہم نے مثال پانچ بات اور اس کی پہلی آیت پر بھور کیا ہے اور پہلی آیت کی اس نے تین لفظوں پر کور کیا ہے کہ آئے میرے بیٹے اب اسی آیت اسی تین لفظوں پر ایک اور سوال دی بتا اسے بھور کیا ہے آئے میرے بیٹے کیونکہ ہم اس کی اولاد ہیں اس نے اپنے بیٹے کو ہی کیوں کہا اس نے کیوں کہا آئے میرے بیٹے کیونکہ ہم لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں ہم وہ ہیں جو کلام کو سُسد دے ہیں اور عمل میں نہیں لاتے ہیں آئے میرے بیٹے آئے میری بیٹی اوہ میرے پتر اوہ میری تی تھا دے سمجھ گا لوں کہ تیری زندگی بدنے لئے میں زمین دے آیا کہ تُو میری پروان آگا آج ہم بہتوں دفا جب اس چراتا کہتے ہیں خدا ہم نے ہمارے لئے مارک اس نے اپنے ملد پر ایک کام چالیس لڑے کھائے اور یہاں پر بیٹھ کر ہم جیسے ہی چھڑ چھڑ ہم ہوتا ہے اس پیلنگ کو وہ بھول جاتے ہیں میں کہنا اگر چرچ دے اندر کہتے ہیں ایک سال بار پچھیاں اڈیاں جاندی یا کیا جاندہ ایک کھار پچاری کوڑے انہیں سرے کھانے پہ در جلو گلے سال جلو ایسٹر دی بازت پونی سی در جلو گلے ہاں مزا آیا جب نایت کی پچھیاں تیری نکلے گی تل رکھے گا منا کیونکہ ہمارا تکلیف نہیں سہتا خدا کا سہادہ اسی لئے ہم پروانی کرتے ہیں جب تک ہم ہم اپنے پر نہیں سہتے ہم کسی کے رشتے کو نہیں سمجھ دیتے ہیں کہتا ہے میرے بیٹے آپ اس کے بیٹے بیٹیاں یا مت بھولو کہ جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں کیونکہ اس کے بیٹے بیٹیاں وہ بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں کبھی آپ نے کسی مووی میں دیکھیا کہ بادشاہ جو بچے گربن جرول دے ان کے لئے اچھی تعمیم رکھتا ان کے لئے اچھے استاذ رکھتا جن کو تلوار چلانا نیم چلانا سکھاتے پڑھنا سکھاتے آج چرش ہونے سے پہلے بھردر قسم کے ساتھ اسی ٹوپک پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ خدا بھی اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیتا ہے جو سب سب بہترین ہوتی ہے خدا اپنے بچوں کو اچھی طرفیت دینا چاہتا ہے انسان اپنے بچوں کو اچھی طرفیت دینا چاہتا ہے خدا اپنے بچوں کو اچھا کھانا پینا دینا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے میری اولاد اچھے خپڑے پہنے لیکن خدا میں اور انسان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کا فیوچر آنے والا وقت نہیں جانتا لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ بیٹا یا بیٹی کس راق پر چلے گا وہ اس کو سبھاتا اور سوارتا رہنگ ایک ہتھوڑا چھینی چلانے والا شخص سب نے ہتھوڑا دیکھ تھوڑا ہی نگر نہیں ایک ہوتی چھینی جو لمدہ سراؤ دو تہار آگے سے تھوڑا تراش ہو تاکہ دیوار کون دی جائے وہ چھینی بھی کچھ عرصے بعد دوبارہ لوہار کے پاس جاتی ہے اس کو وہ تباتا ہے اور دوبارہ سے بناتا ہے سیدھا خدا بار بار اپنے بیٹے بیٹیوں کو کلام کے لیے لوہار کے پاس بھیجتا ہے خادمین کے پاس پاسٹرز کے پاس بھیجتا ہے میری بیٹی میرے بیٹے تو اس کلام تسن اور ہمار اور سیدھا ہو کیونکہ جب تو چھوٹ مگھ تو دل کھل جائے اور پتھر ٹوٹ جائے لیکن کیا آج ہم ویسے بیٹے بیٹیاں ہیں سوچ کے رہے میں آج آپ سے پوچھتا ہوں منہ دلوں سے کچھ ہے اس میں یہ سوال نہیں سبیت کے لئے نہیں یا میری بھابی یا سارا بیٹی کے لئے یا نیلو کے لئے نہیں یا کسی اور کے لئے نہیں میں آپ سے پوچھتا کیا آپ خدا کے عماندار بیٹے بیٹیاں ہو آپ خدا کے عماندار بیٹے بیٹیاں ہو چلیں جی کی آواز آئی 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 چھوڑا جی آئی سب پوچھتا چند سوالات اگر وہ اپنا جواب لینے کے لئے مقرر نہیں کیونکہ زمین پر صرف ایک ہی جان تھی جو خدا کی بیٹے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر تھی کیونکہ آج ہم کہتے ہیں ہم نے خدا پھونڈ لیا جو یہ کہتا ہے ناس چھوڑا کا کہ آج حص میں خدا ہی کو انسان میں سے خدا اپنے آپ کو ڈھونڈ دا پڑتا ہے آج بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم رد کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ میری کو ڈھون چاہیے دیئے غیر زبان بولتے ہیں اور پھر وہ بدکاری کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں کیا وہ غیر زبان بولتے ہیں کیا وہ خدا کی زبان بولتے ہیں کہ ان میں بدکاری بھی مری گلوچ 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 کیا یہ غیر زبان ہے کیا پانچ منٹ بعد میں اپنا فون نکال لوں اپنی گل فرنڈ سے باتیں کرنے لگی ہو یہ گل زبان بولنے والوں کی عادتی ہے یا پانچ منٹ بعد لڑکی فون نکال لے اور کہیں میں ادنا بائی فرنڈ سے بات کر کیا یہ خدا کی رول قدس اس میں بات کرتی ہے